سبسکرائب کیجئے ایڈوکیشن پلینٹ یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹسٹ ایڈوکیشن اور ٹیک ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے پیٹے ویدیارتیو ایڈوکیشن پلینٹ چینل نوہر پر آپ کا سواگت ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ککشہ آٹھ اتحاس ویشے میں چپٹر نمبر نو راشتری اندولنو کا سنگٹن اٹھارہ سو ستر کے دسک سے انیس سو سنتالیس تک اس چپٹر کے پاٹھے پستک کے جو پرشنوطر ہے ان پرشنوطر کو اس ویڈیو میں ہم حل کریں گے تو چلیے برارم کرتے ہیں پرشن نمبر ایک ہے اٹھارہ سو ستر اور اٹھارہ سو اسی کے دسکوں میں لوگ برٹیس ساسن سے کیوں احسنتوشت تھے تو اتر ہے اس کا اٹھارہ سو ستر میں آرمز ایکٹ کے پاریتوں نے ورنکیولر پریس ایکٹ کے پاریتوں نے ایل بیٹ بل لاغو کرنے کے پریاس کے قارن سے لوگ پریشان تھے اور بیٹیس ساسن سے ایسنتوشت ہو گئے تھے پرشن نمبر دو بھارتی راستی کانگریس کن لوگوں کے پکش میں بول رہی تھی تو اس کا اتر ہوگا بھارتی راستی کانگریس دیشواسیوں کے ہٹوں پر آدھاریت فیہ ورگ سمدائے کے مل کر بننے کے ستھان پر سبھی سمدائے کے ہٹوں کی اور بولنے کا پریاس کر رہی تھی پرشن نمبر تین ہے پہلے وشوید سے بھارت پر کون سے آرثی کسر پڑے دوتر ہے پہلے وشوید نے بھارت کی آرثی کھوے راجنیتی بدل دی تھی اس یود کی وجہ سے برٹیس بھارت سرکار کے رکشاوے میں بھاری اضافہ ہوا تھا اور اس خرچے کو نکالنے کے لئے سرکار نے نیجی آئے اور بیعوسائیک منافع پر کر بڑھا دیا تھا سینکوے کے اضافے کے کارنوے یودھ آپورتی کی وجہ سے ضروری قیمتوں میں کی جو چیزیں تھی اس میں بھاری اچھا لیا اور عام جو لوگ تھے ان کی جندگی مشکل ہو گئی اس کے ساتھ یودھ کے دوران بھارتی اہودیوکوں کا وشتار بھی ہوا تھا پرشن نمبر چار انیس سو چالیس کے مسلم لیگ کے پرستاو میں کیا مانگ کی گئی تھی اس تو اس کا اُتر ہے اس پرستاو میں دیش کے پسچی موتر وے پوروی چھتروں کے مسلمانوں کے لئے سوطنتر راجیوں کی مانگ کی گئی تھی اس میں اُپ مہادیب کے مسلمانوں کے لئے سوائت ویوستہ کی مانگ بھی کی گئی تھی پرشن نمبر پانچ مدھی مارگی کون تھے وہ برٹیج شہسن کے خلاف کس طرح کا سنگھرس کرنا چاہتے تھے تو اُتر ہے راجتی کانگریس پارٹی اپنے پرارمبھک بیس ورسوں میں ایک مدھی مارگی پارٹی تھی اس کے سدشیوں نے برٹیج شہسن کے خلاف خوب سنگھرس کیا جس میں شرکار وے شہسن میں بھارتیوں کو اور جیدہ جگہ دیے جانے کے لئے آواز اٹھانا پرانتی پریشدوں کا گھٹن کروانے ویدھان پریشدوں میں بھارتیوں کو جیدہ جگہ دیے جانے اور سیویل سیوہ پریشا کا اوجہ بھارت میں کرنے ایتو سنگھرس کے پراروپ درشتی گھت ہوئے تھے اگلا پرسن دیکھتے ہیں پرشن نمبر چھے کانگرس میں آمول پریورتن وادی کی راجنیتی مدھی مارگی کی راجنیتی کس طرح سے بھین تھی تو اس کا اوتر ہے مدھی مارگی راجنیتی برٹیش سرکار کی دمن کاری نیتیوں وے انیائے پون چلیتر کو جنتا کے سامنے لانا چاہتی اس کے سرکار کس کس طرح کے روپ گرہن کیے اور لوگ گاندھی جی کے بارے میں کیا سمجھتے تھے اتر ہوگا اے سیوگ آندولن کا پرستاو ناگپور دیویشن میں پارت کیا گیا یہ انگریجی شاہسن کے خلاف سیوگ نئے کرنے کا آندولن دھاجس میں ہزاروں ودیارتیوں نے سکول کو لے چھوڑ دیے موتیلال نہرو سی آر داس راج گپالا چاری آسا فریج سے بہت سارے وکی انہوں نے وقالت چھوڑ دی انگریجی دوارہ دی گئی اپادیوں کو انہوں نے واپس لوٹا دیا گیا ویدھان منڈل کا بحیسکار کیا گیا جگہیں جگہیں ویدیسی کپڑوں کی ہولی جلائی گئی لوگوں نے گاندی جی کے آہوان کے بھی نرث نکال لوگ گاندی کو ایک دیوک شکتی سمجھ رہے گاندی جی کو ایک طرح مسیح مصیبتوں میں گریبی سے جھٹکار دلانے مالا ماننے لگے پرشن نمبر آٹھ لیے کیا کیونکہ اس وقت نمک کے اتھپادن وے بکری پر سرکار کا ایک اردھکار تھا جبکہ مہاتمہ گاندی مانتے تھے کہ نمک پر ٹیکس بسول نہ پاپ ہے کیونکہ نمک بھوجن کا ایک بنیاد حصہ ہے اور سرکار کے ایک اردھکار کو کم کرنے وے سبتن تر تاریس کی ان گھٹنا اوپر چرچہ کریں جن کے پل شروع پاکستان کا جن ہوا اتر ہے انیس سو چالیس میں مسلم لیگ نے سبتن راجیوں کی مانگ کرتے ایک پرستا پاریت کیا اور مسلم لیگ نے اپ مہادویب کے مسلمانوں کے لیے سوائیت بیوست تھا کی مانگ ہندو مسلم دنگے وے 1937 کے پرانتی چناؤ اس کے کارن بڑے کارن رہے مسلم لیگ دورہ 1937 میں سنک پرانت اتر پردیس میں کانگریس کے ساتھ سرکار بنانے کی بات کو نکار نے سے الگاو کا واصلہ بڑھ گیا اور 1946 کے پرانتی چناؤ میں مسلم لیگ کو ملی سفلتہ نے پاکستان پراجن کو پربلتہ پردان کی کیبینیٹ میشن کی وفلتہ کے بعد مسلم لیگ نے الگ پاکستان نے جن آندولن پرارم کر دی دنگوں کے بھڑکنے لوگوں کے گھروں کو چھوڑ کر سرنارتھی بننے سے انتتہ پاکستان کا جنم ہوا تو ہم نے اس پرکار سے اس اتحاس کے نویں پاٹ کے ہم نے پاٹ پستک کے پرشنوطروں کو کیا ہے نیکسٹ ویڈیو میں چیپٹر نمبر دس جو اتحاس کا انتیم چیپٹر ہے پرشنوطر کے ساتھ آپ سے ملیں گے تک بہت بہت دھنی آز آپ کا چینل سے جڑتے ہوئے رئی